مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کیا کچھ جھیلا ہے مجھے نہیں جاننا کہ تم کون ہو تم کہاں سے آئے ہو اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تمہارا پاسٹ کیا ہے اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تم کتنے سٹریس میں ہو ابھی اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں پڑتا مجھے کوئی فرق کہ تمہاری آخر پرابلم کیا ہے مجھے صرف ایک چیز ہے جس سے مطلب ہے اور وہ ہے تمہارا مائنسیٹ مائنسیٹ تمہارے آج کے لیے اور آنے والے کل کے لیے کیا تم اپنے آج میں کچھ ایسا کر سکتے ہو کہ وہ اتحاس میں عمر ہو جائے کیونکہ صرف یہی ہے جو تم کنٹرول کر سکتے ہو اور یہی میٹر بھی کرتا ہے میں تم لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں سے شروعات کرتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ تم میں پیدائی سے کیا ٹیلنٹس ہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو تم ہر سچویشن کے لیے ڈیولپ کتنا کر رہے ہیں اور ہاں یہ ریز بھی ابھی خط نہیں ہوئی ہے اور نہ کبھی ہونے والی ہے ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے پہلے نمبر پہ آنے کا خود سے لڑنے کا لیکن تم کو شروعات ابھی کرنی ہے آج کرنی ہے تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے سب کچھ تمہارے اندر ہی ہے بس انتظار ہے تو اب اپنی طاقتوں کو اپنی شکتیوں کو پہچاننے کا تمہارے پاس کیا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم سب کچھ حاصل کر سکتے لیکن شروعات تمہیں آج سے کرنی ہوگی آج سے بلکہ ابھی سے کرنی ہوگی کمٹمنٹ کرو خود سے اپنے آپ کو ڈسپلینٹ کرو ایک بار ٹرائے کرنے کی سوچو اپنے آپ کو اپنے اندر کی پوزٹیو انرجی کو فیل کرنے دو سوچو اپنے اندر کہ تمہیں آج کو خاص اگر بنانا ہے تو آخر تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو نئے نئے آئیڈی آز کو جنریٹ کرو لوگ بولتے ہیں ہم کیسے اپنا روٹین سیٹ کریں ارے آپ کو بس یہ سوچنا ہے کہ آج آپ کو آخر کیا وہ کام کرنا ہے جو آج آپ کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے ایک بار آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو آپ کا ڈیسائر آپ کے سارے روٹین صحیح کر دے گا صرف اتنی سی بات میں یہاں تم کو ہیلپ کرنے کے لئے ہوں لیکن اس سے پہلے تم کو خود اپنی ہیلپ کرنی ہو کیونکہ جب کرنے کی باری آئے گی تو تم کو خود اپنی ہیلپ کرنی ہی ہوگی کوئی اور اس طریقے سے تمہاری ہیلپ کبھی کر ہی نہیں سکتا تمہارا سپورٹ ضرور کر سکتا ہے پر ہیلپ نہیں کر سکتا کہو میرے ساتھ کہ میں اپنا یہ کام آج ہی ختم کروں گا میں اپنا ہر ایک کام ہر ایک سپنا پورا کروں گا میں اپنی لائف کا ہر ایک پرپس پورا کروں گا میں وہ بنوں گا جو بننے کے لئے میرا جنم ہوا ہے میں وہ سب کچھ حاصل کروں گا جو کرنے سے میں اپنا پرپس پورا کر سکوں وہ بننے کے لئے جو میں بننا چاہتا ہوں اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا جو ہر مشکل سے ڈر جایا کرتا تھا ہمیشہ خود کو دوسروں کی نظروں سے تولہ کرتا تھا زیادہ تر لوگ مر جاتے ہیں اپنے زندگی میں بینا کچھ بھی بڑا حاصل کیے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی جب وہ لوگ سکول یا کالیج میں تھے تب انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو ان کا فاؤنڈیشن کو سٹراؤنگ کر سکے جس کارن سے وہ پورا ٹائن بس سٹرگل ہی کرتے رہ گئے انہیں کبھی بھی ہائی لیول کا سٹسٹیکشن یا فولفلمنٹ والا فیلنگ کبھی ہوا ہی نہیں یا ان کو موقع بھی نہیں ملا انہیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ ان کی لائف میں کوئی ایم ہے کوئی مشن ہے ایسا کچھ ہے جو ان کو حاصل کرنا ہے نہیں ان کو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ شاید وہ بھی اپنے پیشن کو فالو کر سکتے ہیں نہ کریئر اور ان سے الگ بنا کر نئی اچائیوں کو چھو سکتے ہیں تم کو ایک بات جو سمجھنی بھی ہوگی اور دماغ میں بٹھانی بھی ہوگی وہ ہے یہ کہ تمہارے اندر کافی کچھ حاصل کرنے کا پوٹینشل ہے اور تمہارے ہی اندر وہ پوٹینشل بھی ہے جسے تم وہ سب کچھ کھو سکو جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو یا حاصل کر سکتے ہو اس کو اور سمپل کر دو تمہارے پاس ایک اپرچونیٹی ہے اگر تم نے اسے لے کر محنت کی اپنے آپ کو ڈیولپ کیا چیلنجز کیلئے تیار کیا تو ہاں تو اپنی لائف میں کچھ الگ ضرور کر جاؤ گی لیکن اگر تم نے اسی اپرچونیٹی کو لے کر آلس کیا یا اپنے فیوچر کو لے کر کچھ پلانس نہیں بنایا تو میں بول سکتا ہوں کہ ہاں تم کچھ نہیں کر پاؤ گی اور یہی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے وہ صرف ایک جگہ پر فسے ہی نہیں رہ جاتے بلکہ ان کا نیچر بگڑ جاتا ہے انہیں گصہ آنے لگتا ہے وہ ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی لائف کو خراب کر لیتے ہیں اور پھر کہیں ایک دن ان کو لگتا ہے کہ یار میں نے اپنی پوری جوانی پوری انرجی پورا فری ٹائم پارٹی کرنے میں فالتو کے کام کرنے میں سٹوپیڈ کام کرنے میں کہیں نہ کہیں ویسٹ کر دی میں نے اسے صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ انویسٹ نہیں کیے اور ہم میں شاید کبھی کر بھی نہ پاؤں رے یار یہ تمہاری زندگی اور موت کا مامدہ ہے میں نہیں جانتا کہ تم کو کس نے بولا کہ یہ میٹس انگلیش یا اور کس سبجک کے بارے میں ہیں اور تم لوگ کیا سوچتے ہو کہ کیوں ہم انگلیش پڑھیں کیا کیوں ہم میٹس پڑھیں یار اس چیز کو غرط طریقے سے مت دیکھو یہ صرف ایک سبجک کی بات نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کی بات ہے سکولز تمہاری فاؤنڈیشن کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں تم ہر سبجک پڑھو اگر نہیں آ رہا ہے سمجھ میں تو چیزوں کو کسی منٹر سے کسی تیچر سے کسی دوست سے ہیلپ لے کے سمجھو کیونکہ سمجھنا تو پڑے گا اور اس لیے نہیں کی زبردستی ہے بلکہ اس لیے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو تو یہ پل تم کو پار کرنا ہی ہوگا یہ سب کے کرنے کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ فریڈم کیا ہوتی ہے انٹیلیکچولی اور پرسنل لیول پہ تمہار کانفیڈنس اگدام الگ ہی ہوگا تم سمجھ نہیں سکتے اس کا مینگنیٹیوڈ لیکن یہ سب کچھ جو بھی کچھ ہوگا بہت اچھا اور بہت الگ ہوگا تم کیا کر رہے ہو ابھی اپنے ٹائم کے ساتھ کیا تم اسے ویسٹ کر رہے ہو کیا تم تم اپنے آج کو خاص بنا پاؤ گے اس طریقے سے کیونکہ تمہارا آج ہی تم کو آگے بھی بڑھائے گا اور بیچھے بھی لے جائے گا اور کبھی ہی تم کو دوبارہ بھی نہیں ملے گا تمہیں ہر ایک لمحے میں اپنے بیسٹ پہ رہنا ہے اور تمہارے پاس اس کے علاوہ خود کے لیے کوئی چوئیس بھی نہیں ہے کیونکہ یہی سب ہے جو کل ملا کر آخر میں تم کو وہ سب کچھ دے گا جو تم اپنی زندگی سے چاہتے ہو لیکن آخر میں یہ سب کچھ ڈپینڈ بھی تم پہ ہی کرتا ہے صرف تم پہ یاد رکھنا جائے ہند